مکہ منتری جہرام تھاکر بی جے پی کے پورو پردیش ادھیکش و پورو ودائے کا جائے کشن شرما کے ندھن کے بعد ان کے گھر پہنچے اور سورگیہ جائے کشن شرما کو شردانج لی دی پریوار کے ساتھ انہوں نے شوک بھی ویکٹ کیا اس موقع پر سی ایم نے جائے کشن شرما کے ساتھ بطائے پلوں کو سانجھا کیا سی ایم نے کہا کہ پنڈیت جائے کشن کے ندھن سے کیول پریوار ہی نہیں بلکہ سماج اور پارٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے سی ایم جے رام تھاکر بی جے پی کے پورو پردیش ادھیکش ایبنپور بیدھائیک جائے کشن شرما کے ندھن کے بعد ان کے گھر پہنچے اور سورگیہ جائے کشن شرما کو شردانج لی دی پریوار کے ساتھ شوک پرکٹ کیا اس دوران سی ایم نے جائے کشن شرما کے ساتھ بطائے پلوں کو سانجھا کیا سی ایم نے کہا کہ پنڈیت جائے کشن کے ندھن سے کیول پریوار ہی نہیں بلکہ سماج اور پارٹی کو بھی کشتی ہوئی ہے سی ایم جے رام تھاکر نے کہا کہ پنڈیت جائے کشن شرما بی جے پی کے پردیش ادھیکش ہونے کے ساتھ ساتھ بیدھان سبا میں بیدھائیک بھی رہے ہیں اور ہم نے سنگٹن میں بہت ساری چیزیں ان کے بیوہارو جیون سے سیکھی ہیں انہوں نے کہا کہ خاص طور پر جائے کشن کا جیون بہت ہی سنگھرش پون رہا ہے پنڈیت جائے کشن جی ہماری پارٹی کے ادھیکش رہے ہیں بیدھان سبا میں بیدھائیک رہے ہیں اور سنگٹن میں بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے بیوہار سے ان کے جیون سے سیکھی ہیں اور خاص طور سے ان کا جیون بہت سنگٹ پورا جیون رہا چاہے وہ ایمرجنسی تھی اور ایمرجنسی کے بعد پنجاب میں جب آتنکباد کی پرستی تھی حالات تھی اور ان ساری پرستیتیوں میں بہت جوش کے ساتھ جنون کے ساتھ جینے کے لیے لوگوں کو پریریت کرنا آگے بڑھنے کے لیے پریریت کرنا یہ ان کے بہت بڑا ایک سوابہ کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایک محتفلن تھا اور ہمارا سنبھرگ پہلے بہت زیادہ نہیں تھا ان کے ساتھ جب یہ معاشر پردیش بیدھان سبا کے اندر وہ بیدھائی کے روپ میں چون کر کے آئے تو ہمیں سوابھاگیاں ملے ان کے ساتھ وہاں کام کرنے کا اور بیدھان سبا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت محتفون وشہوں پر جب بے چرچہ ہوتی تھی بہت ستیک شبدوں میں پروہاوی شبدوں میں بات کہنے کی جب جرورت پڑھتی تھی تو جیکشن شرمانی کو کہا جاتا تھا تو وہ بولتے تھے اور اچھا بولتے تھے اور مجھے اچھی طرح سے آدھے ایک بار آشتے سوئے سے سنگھ کے وشہ پر صدن پر چرچہ کا وشہ اٹھا تو بہت پروہاوی دھنگ سے انہیں سارے وشہ کو رکھا اور آخر کار اس چرچہ میں بیپکش کے لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم بہت کچھ بولیں گے گھیریں گے اور ان کے بولنے کے پرشات وہ چرچہ ہی سمافت ہو گئی سمافت ہونے کا مطلب کہ دوسرے حمد ہی نہیں کر پائے ان سارے ترک کو ان ساری باتوں کو کاٹنے کی تو ایسا پروہاوی دھنگ سے اپنا بات کرنے کا ان کا ایک سو بھاپ تھا اور پارٹی کے ادھش کے ناتے نے بہت اچھا کام کیا اور بہت سارے چیزیں ہم نے ان کے اس کام کرتے ہوئے جو سیکھی ہیں وہ آج بھی کام آتی ہیں اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ بریوار کو تو یہ کشتی ہے ہی ہے سماج کو بھی ہے اور سارے ساتھ میں ہمارے پارٹی کو ہمارے سنگرچن کو بہت بڑی کشتی ہوئے ہیماچل میں دو بیدھان سبا کشیتروں میں اپچناپ کی دہلیز پر پہنچی جیرام سرکار نئے موٹر بہیکل ایکٹ کو لاغو کر کسی پرکار کے جوکم کے موڈ میں نہیں دیکھ رہی ہے انہ میں سی ایم جیرام تھاکور دوارا نئے موٹر بہیکل ایکٹ کو لاغو کرنے کے سمبند میں دیا گیا بیان کافی حد تک اسے پرمانت کر رہا ہے سی ایم جیرام تھاکور نے کہا کہ سرکار اس ایکٹ کو جلدوازی میں لاغو نہیں کرے گی سی ایم جیرام تھاکور نے کہا کہ پڑیش سرکار نئے ایکٹ کو لے کر پورا ادھیان کر رہی ہے اور اس کے بعد ہی اگامی نرنے لے جائے گا وہیں پتر بم کو لے کر کانگرہ میں مچے گھماسان پر سی ایم نے چپی ساتھ لی اور کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہم اس کا پورا ادھیان کر رہے ہیں اور اس میں جلد باجی ہم نہیں کر رہے ہیں جو کچھ بھی کریں گے سوچ سمجھیں گے سر کانگرہ میں جس طرح سے رواندر روگی جی کا نام سامنے آیا ہے کچھ کہنا چاہیں گے اس کو لے کریں اس سارے بھی شہر مکنی کریں اگر جائے اگر